جب جانور زبا ہوتا نا تو بچے گھر میں روتے ہیں کہ جانور زبا ہو رہا ہے کیوں یہ بکرا چھترہ جانور ہی ایسے ہوتے ہیں نہ یہ کاٹتے ہیں نہ یہ کھاتے ہیں شریف سا ہوتا ہے بندہ تھوڑے دیر رہا ہے انسیت ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے اور بچے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں now this is a moment this is a teachable moment یہ ایک استاد ایک باپ ایک ماں کے لیے بڑا بہترین موقع ہے اپنے بچوں کو کچھ سکھانے کا آپ اس بچے کو بٹھائیں اور اس سے پوچھیں بیٹا تجھے محبت ہوگی نا اس جانور سے کہاں محبت ہوگی کو بس بیٹا یاد رکھنا یہی اس قربانی کا مقصد ہے کیا کہ جب تجھے محبت ہو گئی اور رب کا حکم آ گیا تو ساری محبتیں قربان کرنی ہیں اور یہ تجھے لائف ٹائم لیسن ہے تو بڑا کاروباری آدمی بن جائے گا تو آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائے گا تو انجینئر بن جائے گا تو جو کچھ مرضی بن جا جب رب کا حکم آئے گا اس وقت سارا کچھ چھوڑ کے تجھے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے تو نوٹوں میں کھیل رہا ہے بڑے نوٹ آگے تیرے پاس لیکن جب رب کا حکم آ جائے گا تجھے اس میں سے زکاة دینی ہے تو دنیا میں انٹرٹینمنٹ ٹور کرنے جا رہا ہے تو ایڈوکیشن ٹور کرنے جا رہا ہے تو بزنس ٹور کرنے جا رہا ہے لیکن جب رب کا حکم آ جائے گا سب کو چھوڑ کے تجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے تو بہت سے کھانے کھا رہا ہے نئینی ریسپیز تیرے پاس ہیں دنیا کے سب سے بڑے ہوتل میں تو کھا سکتا ہے لیکن جب رب کا حکم آ جائے گا اب تجھے صبح سے لے کے رات تک بھوکے رہنا ہے تجھے روزہ رکھنا ہے یہ ایک پیغام ہے کہ یہ رب کا حکم ہے